ہمارے پانچ تختوں میں یہ دوسرا مہان تخت ہے جہاں کے دیشوں بھی دیشوں سے ویشو کے لوگ یہاں پر نت مستق اپوری کو اکسشیاں پرات کرنے کے لئے آتے ہیں تین سو سنتاؤن ماہ پرکاش پر جو کی پٹنا کی دھرتی پر تقصیر مندر جی پٹنا صاحب میں سنگتوں کے سہوک سے بہار پرکار منایا جا رہا ہے اور جب سے تین سو پچاس ماہ پرکاش پر دو جار سترہ جنوری میں منایا گیا اس سمجھ سے بہار سلکار کے مانگی ہیں مخمندری اور ان کی پوری کیابنٹ ٹیم کی طرف سے جب بھی بڑے پروگرام منایا جاتا تو ان کی طرف پورا پورا سہوک دیا جاتا ہے اب یہاں پر سنگتوں کو ٹھہرنے کے پربند سنگتوں کے لئے پربند اور سبی طرح کی وستہ جو ہے یہاں پر کھی گئی ہے سنگتوں کو ٹھہرنے کے جو پربند وہ بھی بیہار سلکار کی طرف سے اوپی شاہ کمیونیٹی سنٹر پٹنا صاحبہون کنگن گھاٹ میں اس جگہوں میں سنگتوں کو ٹھہرنے کا پربند ہے لنگر کے پربند کار سے بھوری والے بابا جی ان کی طرف سے پڑھائے گئے ہیں اور اس لئے طرح بابا ستنام سنگ بابا ستنام سنگ انہدکڑ ساتھ انہدکڑ انہدکڑ سے اور اس لئے طرح روپڑ سے لدھیانہ سے جو ہے واقعی جاتے بندیاں ان کی طرف سے لنگر کے بڑے آئیوجن کیے گئے ہیں اور دیشوں کی دیشوں کی سنیاں آج مستقو نکل یہاں گروپ آشیرواد پرابت کرنے کے لئے آ رہی ہے نگر کی اتن جو ہے آج گوگھاٹ سے شروع ہے اور تقصیر الرمندر جی پتنا صاحب نے کام کے تقریباً چھے وزے یہ پہنچے گا اسی طرح کل جو مین مک کی پروگرام ہے وہ تقصیر الرمندر جی پتنا صاحب نے مک دیوان حال جو ہے سالت رائج اور دیوان حال اس میں یہ بڑا گرتن دربار کل سجائے جائے گا اور سکھ پانتھ کی مہان حاستی ہے جو ہے سکتی ہے وہ سب اس میں فسار لینے کے لئے پہنچ رہے ہیں اندھی آپ سے دربار صاحب کے راگی جاتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں پرچارک آئے ہوئے ہیں اسی طرح کل کبھی دربار ہوا ہے کبھی دربار میں بھی بھارت کے مانے ہوئے جو کبھی ہے سکھ کبھی جو ہے وہ کل آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کبھی دربار میں اپنے رچنائے کو پرستوط کیا ہے اور لوگوں یہ یہاں سے خوشیاں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو اتنی بڑی آستہ ہے تکسری اور مندر پٹنا صاحب میں کہ جو بھی مند کی مراد لے کر آتے ہیں خوشیاں سے یہ مرادیں پوری ہوتے ہیں لوگ اگلی بار پھر آنے کے لئے کام نہ کر کے ہاتھ جاتے ہیں آج اس خوشی کے موقع پہ تکسری اور مندر جو پربندہ کمیٹی کے طرح سے میں سموزے کے جگت کو لاکھ 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 بدای دیتا ہوں اور آپ سبھی میڈیا چینلوں کا بھی دھنواد کرتا ہوں جو آپ نے یہ سارے پروگرام کو درستوں سے روپ روپ را رہے ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح تن تن صاحب سری گروہ گوبن سنگ جی مہاراج جی کا یہ جو 357 پرکاس گروہ پر بنایا جا رہا ہے جس کو لے کر کے آج دیش دنیا سے سنگتیاں پہنچی ہوئی ہیں اور آج سولہ جنوری کو جو بھو شوبہ یاترہ نگر کرتن جو گردوارہ 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 سے نکلا ہے اور قریب سنڈیا ساتھوئے تک نگر کرتن تک سریحمندرجی پرسائے پہنچیں گے نگر کرتن میں جو دیش دنیا سے سنگت آئی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے مکہ پر چارک آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ گتکا پارٹی جو دھارنک سنگر ہیں ہمارے وہ سارے آئے ہوئے ہیں اور ایک بھوی نگر کرتن جو ہے وہ اس سے میں چل رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے کل جو ہے بڑے سماغم جو ہے وہ ہونے ہیں سترہ تاریخ کو اور جس میں دھان سنگت آ رہی ہے بڑی سنکھیا میں وہیں ہمارے مکہ منتری بیہار کے مکہ منتری نتش کمار جی اور صوبہ بیہار کے گورنر بھی کل آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کئی سرکار کندر سرکار راج سرکار کے جو ہے منتری گنوی آ رہے ہیں بڑی ہستیاں جو سکھ پند قوم کی جو بڑی ہستیاں ہیں وہ بھی یہاں کل پہنچ رہی ہے بڑی خوشی کی بات ہے جہاں ہمیں سنگت کا سہیوگ مل رہا ہے اور کیونکہ اتنے بڑے سماغم جو ہے یہ سنگت کے سہیوگ کے بینا نہیں ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ بیہار سرکار کا ہمیں بہت سویوگ ملا ہے ہم لوگ مانین نتش کمار جی کا اور ان کی کیبنیٹ کا دھنواد کرتے ہیں ان کا ساشن پرساشن ان کا سارا سرکاری عملہ جو کی ہمارے سماغم میں اس کاری کرم میں لگا ہوا ہے اور ساری ویدی بیوستہ سارا سوچارو ڈھنگ سے جو سارا پربند گرمین کیا ہے اور پربندگ کمیٹی کے ادھیکش سردار جگجو سنگھ سوہی جی اور ہمارے جنرل سکتر اندر جی سنگی میت پردھان ہمارے گرمیندر سنگی سیکریٹری ہربان سنگی اور داس خود ہم لوگ ساری جو ہمارے میمبر ہیں سب ہم لوگوں نے مل کر کے اچھے پرون اچھے بیوستہ کرنے کے بھرپور کوشش کی ہے اور ہم لوگ آپ کے چینلوں کے مادہم سے دیز دنیا کی سنگت کو گرو گوونسن جی مہاراجی کے پاون پرکاش پر اکی لکھ لکھ بڑھائی دیں